آج ہم ان ایکٹریس کی بات کریں گے جنہوں نے شو بیس کی دنیا میں جب قدم رکھا تو انتہائی شریف تھی اور بولڈ سین کے قریب نہیں جاتی تھی پر انہوں نے بولی ووڈ میں کام کرنے کے بعد شرم و حیاتوں جیسے سائٹ پر ہی رکھ دی نمبر ون پر آتی ہے سبا کمر سبا کمر کی ایکٹنگ سکل کا ہر کوئی دیوانہ ہے یہ اپنی ایکٹنگ سے ہر ایک کو اپنا فین بنا لیتی ہیں سبا کمر نے جب شو بیس میں قدم رکھا تو یہ ایک انتہائی شریف اور بولی بھالی سی ایکٹریس مانی جاتی تھی سادہ سال عباس پہنتی تھی پھر اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ان کا شمار ٹوف فائی بول ایکٹریس میں ہونا شروع ہو گیا ان کر دیکھ کر کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ وہی سبا کمر ہیں بولی ووڈ میں کام کرنے کے بعد تو انہوں نے ہر ایک کو بےہودگی میں پیچھے چھوڑ دیا پھر جب وہ پاکستان واپس آ گئی تو ان کی ریت قائم رہی اور ایک سے بڑھ کر ایک پول فوٹو شوٹ کروایا جس کو دیکھ کر کچھ لوگ بےہودگی کچھ گلیمرز اور کچھ شو بیس کی دنیا بولتے تھے آپ کو سبا کمر کا یہ کیٹ اپ کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا نمبر ٹو پہ آتی ہیں سارا لورین یا پھر مونہ لیزہ یہ دونوں ہی ان کے مشہور نام ہیں سارا پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے بہت سے پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپنی کارکردگی کے جور دکھائے دو ہزار دس میں انہوں نے بولی ووڈ کی فلم مڈر تھری میں بھی کام کیا اور اس فلم کی وجہ سے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنائے گیا اور یہ بھی بولی ووڈ میں کام کرنے کے بعد آپسے باہر ہو گئیں انہوں نے بہت سی انڈین فلموں میں کام کیا ان کا شمار پاکستان کی ایسی اداکارہ میں ہوتا ہے جن کو بول سین کے لیے پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے نمبر تھری پہ آتی ہیں مائرہ خان بولی بھالی سی شکر رکھنے والی مائرہ خان ٹی وی ڈراموں میں تو بہت معصوم سی لڑکی کے رول میں نظر آتی ہیں پر حقیقت میں یہ ایک ایاش اداکارہ ہیں انہوں نے اپنا گھر تک شوبس کی خاطر قربان کر دیا بولی ووڈ فلم میں شارو خان کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان کا دماغ تو آسمان پہ پہنچ گیا اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بول فوٹو شیوٹ دیئے جو ان کے چاہنے والوں کو ایک آنکھ نہ بھائے ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ پاکستان کی ہائی پیٹ اداکارہ ہیں اور یہ عام فلموں اور ڈراموں میں نظر نہیں آتی ان کی چوائز بہت زیادہ ہائی ہے آپ کو مائرہ خان کیسی لگتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا صدف قول بھی ایک بول ایکٹریس اور موڈل ہیں یہ بھی بول فوٹو شیوٹ کروانے کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں اور ویسٹرن لائف سٹائل کی طرح زنگی گزارتی ہیں پر وہ یہ بھول گئی ہیں کہ وہ پاکستانی اسلامی ملک کا حصہ ہیں جہاں ایسے لائف سٹائل کو غلازت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے سارا اور شہروز کا گھر برباد کرنے کی وجہ سے ان کو آج تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے کوئی ان کو بنبتوڑی بولتا ہے تو کوئی ان کو مہران گاڑی سے کمپیار کرتا ہے ان کی بولنس کی انتہا یہ ہے کہ یہ انٹرویو دیتے وقت ایسے پہنچ جاتی ہیں کہ ہر دل عزیز ہوں شہروز کی بیوی بننے کے بعد یہ اپنے آپ کو انتہائی شریف دکھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن شاید یہ بھول گئی ہیں کہ فرسٹ امپریشن is the last impression نمبر پانچ پہ آتی ہیں آئیشہ عمر دوستو آئیشہ عمر پاکستان کی ٹیلنٹڈ اداکاراتوں ہیں اور یہ اپنی ایکٹنگ اور سنگنگ کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں پر ان کے بولٹ فوٹو شوٹ کی وجہ سے یہ اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیشہ عمر بلبلے میں خوبصورت کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے نہ صرف بڑے بلکہ بچوں میں بھی کافی مقبول ہیں یہ اپنے سکینڈل اور فوٹو ہیوٹ کی وجہ سے نیوز میں اکثر رہتی ہیں کچھ دن پہلے ان کی نازیبہ تصاویر سوشل میڈیا پہ کافی گردش کرتی نظر آئیں جن میں یہ چوئے ملک کے ساتھ سوئننگ پل میں دکھائی دی اور ان تصویر کے وائرل ہوتے ہی ان کے مدداؤں نے ان کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا ان کی خوب تنقید ہوئی انہوں نے پولی ووڈ میں بھی اپنی قسمت عزمائی پر وہ وہاں بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی موسیقی